بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ اور بہت سی فیصیں اور قانون ہیں اس وقت نقل کفالہ سسٹم بھی ختم ہو چکا ہے اس کا اطلاق چودہ مارس سے ہوگا سعودی حکومت نے تمام اداروں کو متعلق کر دیا ہے کہ گیر ملکیوں کے تمام قوانین واضح کیے جائیں اور مجلس شورہ کو بیجے جائیں مجلس شورہ ان قوانین کو ڈسکس کرے گی بڑھتے ہیں فیصوں کی ڈٹیل کی جانب اگر کوئی بھی گیر ملکی جس کا بچہ سعودی عرمے پیدا ہو جائے اس کا اندراج بالکل فری ہے دوسرے نمبر پر خروج نہائی ہے جس کی کوئی فیص نہیں ہے اس وقت بہت سے لوگ مدینہ یونیورسٹی ریاض یونیورسٹی یا سعودی عرب کی کسی بھی یونیورسٹی میں تلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کی کوئی فیص نہیں ہے اگر کوئی بھی گیر ملکی ویزے کی میاد بڑھانا چاہتا ہے تو اس کی فیص سو ریال ہے اب خروج عدہ کی فیص بڑھا دی گئی ہے اگر کوئی بھی گیر ملکی چھٹی جانا چاہتا ہے تو اس کی فیص دو سو ریال ہے اس کے چھٹی جانے کے بعد اگر اس کو اکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے تو اس کی فیص سو ریال ہے جو کہ الگ سے لی جائے گی اگر کوئی بھی گیر ملکی سعودی عرب سے بہرین جانا چاہتا ہے تو اس کی فیص تین سو ریال ہے بہت سے لوگوں کو ویزوں کی فیص کا نہیں پتا ہوتا اب اس بارے میں بھی سعودی حکومت نے بتا دیا ہے ویزے کی فیز دو ہزار ریال ہے جبکہ سعودی ارمی آنے کے بعد ویزے کی میاد تین مہینے ہے تاشیرہ دخول کی فیز تین ہزار ریال ہے جبکہ عامل منزلی، سائک ایک خاص، خدام، مزارہ یا جتنے بھی ڈومیسٹک ورکر ہیں ان کے اقامے کی فیز چھ سو ریال ہے اگر کوئی بھی گہر ملکی جو سعودی ارمی مجود ہے اس کی فیملی بھی ساتھ رہتی ہے تو اس کی فیز پانچ سو ریال ادا کرنا ہوگی امداد تاشیرہ کی فیز پانچ سو ریال ہے اس میں جتنے بھی مہینے ایڈ کرو گے اس کی فیز دو سو ریال ہے اگر کوئی بھی شخص مینہ تدیل کرنا چاہتا ہے تو اس کی فیز ہزار ریال ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی گہر ملکی جس کی بیوی سعودی عرب سے چلی جاتی ہے وہاں جاکہ ڈلیوری ہوتی ہے تو اس بچے کو شامل کرنے کی فیز دو ہزار ریال ہے پہلی دفعہ نکل کفالہ کی فیز دو ہزار ریال ہے دوسری دفعہ نکل کفالہ کی فیز چار ہزار ریال ہے اور تیسری دفعہ نکل کفالہ کی فیز چھ ہزار ریال ہے یہ سعودی حکومت کی جانب سے فیزوں کا ایک شیڈول جاری کیا گیا ہے کوئی بھی گہر ملکی جو سعودی عرب میں رہ رہا ہے تو اس کو تمام قوانین کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ بار وقت وہ ان کو استعمال کر سکے اور کسی بھی بھائی کو مشروعات دے سکے ایک بات اور واضح کر دوں بہت سے لوگ عامل کے ویزے پر جاتے ہیں ایجینٹ ان سے لاکھوں روپے وصول کرتے ہیں حالانکہ جو عامل کا ویزہ ہوتا ہے وہ سعودی کو فری میں جاری کیا جاتا ہے لیکن ایجینٹ گہر ملکیوں کی مجبوری کا فیدہ اٹھاتے ہیں اب کوئی بھی شخص جو نئے ویزے پر آنا چاہتا ہے وہ مینی کے لحاظ سے آئے جو اس کا پروفیشن ہے وہی اس کا مینی ہونا چاہیے تاکہ اللہ نہ کرے اس کو کمپنی اچھی نہیں ملتی تو بعد میں آسانی سے تبدیل کر سکے نقل کفالہ ختم ہونے کے بعد یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوگی جو اقامے پر مینی لکھا ہوگا وہی کام گہر ملکی کو کرنا ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو بہت سے ملومات ملی ہوں گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور مزید ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب